نمازیوں کے لئے کون سے نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز میں سستی کرتے ہیں اللہ اکبر یعنی نمازی ہیں مگر پھر بھی جہنم میں تھوڑی دیر کے لئے جائیں گے کیوں نماز میں سستی کرتے تھے اور جو نماز پڑھے ہی نہیں تو اس کے لئے قرآن کی سریع آیت ہے اقیم السلاة وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اے مسلمان اگر تُو نے نماز نہیں پڑھی تو دنیا تجھے مسلمان کہے گی مگر میں خدا تجھے مشرق کہوں گا اور مشرق نجس ہیں اگر تُو نمازی نہیں ہے تو خدا کی نظر میں نجس ہے اگر تُو نمازی نہیں ہے رسول کی نظر میں نجس ہے اہل بیت صحاب اکرام کی نظر میں نجس ہے کیوں نجس ہے عزیزان اگرام اس کی وجہ یہ ہے آپ دیکھئے اللہ نے کچھ بندے ایسے خلقیے ہیں ان کو بہت علم دیا ہے اور اس لئے کہ دوسروں کو ہدایت دیں اسی طرح سے کچھ بندے ہیں اللہ نے انہیں دولت دی ہے تاکہ غریبوں کی مدد کریں اسی طرح سے اللہ نے انسانوں کے ساتھ ہیوانوں کو بھی خلق کیا ہے وہ بھی ہماری ہدایت کے لئے ہیں مثلا کتہ ہے مگر ہے وہ نجس وہ بھی ہماری ہدایت کے لئے ہیں خنزیر بہت نجس ہے اسے اللہ نے کیوں خلق کیا وہ بھی ہماری ہدایت کے لئے دیکھئے کتہ نجس ہے مگر وفادار ہے دس دن بیس دن آپ اسے کھانا کھلائیں ذرا سے اشارہ کریں گے وہ دورتا ہوا آئے گا ہے وہ کتہ مگر بہ وفا ہے اب اللہ نے اس کتے کو خلق کیا ہماری ہدایت کے لئے فقط دس دن آپ نے کھانا کھلایا آپ اشارہ کرتے ہیں وہ دورتا ہوا آ جاتا ہے اب ہم انسان ہیں نا خدا ماں کے پیڑ سے لے کر ہمیں رزق دے رہا ہے ایک سال عمر ہو گئی نماز واجب نہیں روزہ واجب نہیں دو سال کے ہو گئے کچھ نہیں فری میں کھاؤ فری میں جو بھی کرنا ہے کر لو جو بھی حلال کھانا ہے کھالو دو سال تین سال چار سال لڑکا چودہ برس لڑکی نو برس تک کوئی چیز واجب نہیں بتائیے دنیا کی کوئی ایسی کمپنی ہے کہ چودہ برس آپ کو گھر بٹھا کے کھلاتی ہے اور پھر خدا یہ کہتا ہے کہ اب یہ چیز تم پر واجب ہے اور اس کا بھی تجھے خود فائدہ ملے گا مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا چودہ سال خدا مفت کھلائے اور پھر ہمیں ہمارے فائدے کے لیے بلائے اور پھر بھی اگر ہم نہ آئیں تو اب فیصلہ خود کر لیں کہ ہماری نجاست زیادہ ہے یا کتے کی نجاست زیادہ ہے کتہ نجس ہے مگر نمک حرام تو نہیں دس دن آپ نے کھانا کھلایا آپ کے بلانے پر آ جاتا ہے ایک بندے نے چودہ برس چودہ سال اللہ کا رزق کھایا آنکھیں اللہ نے دی زبان اللہ نے دی ہاتھ اللہ نے ساری نعمت اللہ نے اور چودہ برس کے بعد خدا کہتا ہے آجا میرے بندے نماز پڑھے گا تیرا ہی فائدہ ہوگا سارے ہمارے فائدے دنیا میں بھی آخرت میں اگر بلانے پر نہ آئیں تو یقینا ہماری نجاست اس کتے سے زیادہ ہے آپ کو پتا یہ حدیث ہے کتہ نجس ہے مگر کیا کہتا ہے وہ بھی شکر کرتا ہے پروردگار سب سے زیادہ تو نے مجھے محجس بنایا مگر پھر بھی تیرا شکر اور آگے کے جملے سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے خنزیر اور کتہ یہ سب سے زیادہ نجس ہے نا یہاں کتے زیادہ ہی ہوتے ہیں ذرا خیال رکھئے بچوں کو بتا دیں کہ اگر آپ کا ہاتھ گیلا ہے کتے سے لگ گیا تو آپ بھی نجس ہو جائیں گے ٹھیک کتہ سب سے زیادہ نجس اور خنزیر پھر سب سے زیادہ نجس مگر یہ کتہ اور خنزیر دونوں کہتے ہیں یہ حدیث کے جملے ہیں اے میرے اللہ سب سے زیادہ تو نے مجھے نجس بنایا کتہ کہتا ہے مگر تیرا شکر ہے میں کتہ ہوں نجس ہوں مگر نمک حرام بے نمازی تو نہیں ہوں میں نمک حلال ہوں جو مجھے کھلاتا ہے میں اس کے بلانے پر آ جاتا ہوں یعنی کہتا ہے خدا شکر ہے کہ میں بے نمازی نہیں ہوں جو تیرے بلانے پر نار یعنی یہ بچے کو سکھا دیں اے بیٹے اگر تُو نے نماز نہ پہی تو تیرا کھانا نجس تیرا پینہ نجس تیرا چلنا نجس تیرا بیٹھنا نجس تیری زندگی نجس زمین کس کی خدا کی رز کس کا خدا آنکھ کس کی خدا کی ہاتھ کس کے خدا کی ساری نعمتِ خدا نے دی اگر تُو نے شکر نہ کیا نعمت کا شکر نہ کیا تو یقینا تیرا کھانا پینا اٹھنا نجی سلوات پر محمد عوات عزیز آنے بی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچپن میں یہ نہیں کہ جب عمر زیادہ ہو جائے اب تربیت دیں نہیں بچپن میں جیسے سکول کے ٹائم پر آفیز کے ٹائم پر دوڑتے ہیں آپ اور بچے کو بھیجتے ہیں سکول اسی طرح سے نماز فجر کے وقت بچے کو اٹھائیں تاکہ بچپن میں اس کی عادت ہو جائے اگر نمازی نہ بنا تو مجرم آپ ہے اگر آپ نماز کے لئے اٹھاتے تو یقیناً وہ خود نماز کے لئے اٹھ جاتا کیونکہ آپ خود بھی سو رہے ہیں تو اسے کہاں سے اٹھائیں گے یا خود اٹھ رہے ہیں تو کچھ ایسے بھی نادان ہے کہ نہیں ابھی بچہ ہے سو جائے نہیں سات برس سے بچے کو ٹریننگ دے دیں بلکہ دیکھئے بچے کی فطرت جو اسلام پر ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے نماز کے وقت خود بخود وہ رو کے ماں سے دودھ مانگتا ہے سلوات پر یہ محمد یوں آل محمد یہ دیکھ لیں آپ جتنے بھی دنیا کے بچے نماز تحجد کے وقت بچہ روتا ہے یا نماز کے وقت فجر کے وقت روتا ہے یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کی عادت کو خراب کر دیتے ہیں لہذا عزیز آنگرامی یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو نمازی بنایں اب وہ مر بھی جائیں بچہ نماز پڑھتا رہے گا اتنا ہی ثواب والدین کو قبر میں ملتا رہے گا